راجہ رنجید سنگھ کی ایک سو اسویں برسی کے موقع پر لاہور کے شاہی قلعہ میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا تھا جب سے حکومت پاکستان کی جانب سے راجہ رنجید سنگھ کا کانسی سے بنا یہ مجسمہ شاہی قلعہ میں نصب کیا گیا ہے دو طبقات کے مابین ایک نارکنے والی بحث شروع ہو گئی ہے ایک طبقے کا کہنا ہے کہ راجہ رنجید سنگھ جس نے پنجاب کے شہریوں پر اندوحناک مظالم اور مذہبی اور دیگر آزادیوں کو سلب کر کے علمناک کلمیوں کو جنم دیا سیاہ دار تاریخ میں سکہ شاہی کے نام سے مشہور اس دار کے کچھ معاملات ایسے بھی تھے کہ ہلاکو و چنگیز خان جیسے منگول بھی شرما جائیں جس دار میں جنوبی پنجاب کی تمام مساجد میں تالے لگائے گئے اجتماعات جمعہ اور آزانوں پر پابندی لگائی گئی جس دار میں ملتان کی مرکزی عدگاہ محجد کے ایک حصے کو گوروں کا استبل جب کے دوسرے حصے کو مہمان خانہ بنایا گیا اور بلکل محراب کی جگہ کو موت خانہ بنا دیا گیا اسی کشاہی کا دار تھا جب کبھی خزانے میں کمی کی وجہ سے افواج کو مقامی آبادی پر کتوں کی طرح چھوڑ دیا جاتا تاکہ انہیں لوٹیں اور اپنی تنخواہ پوری کر لیں اور سکھ فوج کے جتھے کے جتھے جہاں خریب مسلمانوں کی جمع پونجی سے انہیں محروم کر دیتے وہی جہاں ہاتھ پڑتا مقامی مسلمان خاتین اور بچیوں کو بھی اٹھا لے جاتے تھے کیا یہ باتیں بھی بلانے کی ہیں مقام افسوس ہے کہ ریاست مدینہ کے دور میں سکھ شاہی دور کے اسلام اور مسلم پنجابی عوام کے ولن اور سکھ شاہی کے ہیرو کو آج اسلام اور پاکستان کا ہیرو مان کر اس کا مجسمہ لاہور کے اسلامی تاریخ کے ہم مقام پر نصب کیا گیا ہے اس کے سارے مظالم جیسے بلا دیئے گئے ہیں سسکتی بالبلاتی اور زخم انسانیت کے زہم جیسے مندمل ہو گئے ہیں سکھ شاہی کے پورا شعوب دور میں جب باہر دور سے آنے والے انگریز نے جنوبی پنجاب میں قدم رکھے تو مقامی آبادی نے سکون کا سانس لیا تھا سکھوں کے خلاف انہوں نے فرنگیوں کو خشا مدید کہا تھا ان تمام عمراء نے سکھوں کی حمایت اور عالی مناسب سے کنارہ کشی کر کے انگریز کا ساتھ دیا تھا ہم تاریخ کو پس پشت ڈال کر خلط بیانی تخلیق کر رہے ہیں اور یہ بھی بول رہے ہیں کہ تقسیم ہند کے موقع پر قائد کی پیشکش کو تھکرا کر نیرو کے ساتھ مل کر تارا سنگھ نے سکھوں میں مسلم نفرت کی ہوا بری تھی بھارتی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آنے والے مسلمانوں پر جتھوں کی صورت میں حملے کر کے مردوں کو شہید اور عورت اور بچیوں کو اٹھا لے جانے والے اور کوئی نہیں یہی سکھ تھے اس موقع پر حاملہ خاتین کے پیڑ چیر کر بچوں کو کھنجروں پر اٹھانے والے افریب بھی یہی سکھ تھے سکھ شاہی کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دینے والوں کو قوم اور تاریخ معاف کر سکتی ہے مغرد سالم سکھ شاہی کے جد امجد رنجید سنگھ کے پیروکاروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آنے والی نسلے ہماری دیدہ و دانستہ اور بخیر زور و زبردستی کی اس خلطی دشمن اسلام کے مجسمے کی تنصیب کو کبھی معاف نہیں کرے گی وہ حکمران جو اپنی پسندیدہ گوری کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ہیرے اور جاہرات لٹا سکتا تھا اور ہزاروں جانوں کا نقصان کروا سکتا تھا وہ ہمارا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب نے راجہ رنجید سنگھ کو اپنا ہیرو مان لیا تو سندھ بھی محمد بن قاسم کے خلاف لڑنے والے راجہ داخر کو اپنا ہیرو مان لے گا اور یوں لسانیت اور صحبائیت پرستی کو ہوا ملے گی غیر منصفانہ غیر روایتی اور ناقابل برداشت اقدام سے پنجاب کے مسلمانوں میں یقینی طور پر رد عمل پیدا ہوگا غیور پنجابی عوام کفر کے اس بط کو کبھی برداشت نہیں کریں گے بلکہ جب کبھی موقع ملا اسے ضرور ڈھا دیں گے پھر بلے اس اقدام کو بعد میں خواہ مخواہ ادم برداشت اور اقلیتوں کے حقوق کا ایشو بنا دیا جائے جبکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے اصل اور حقیقی ہیروز کو کبھی نہیں بلانا چاہیے راجہ رنجید سنگھ ان حکمرانوں میں سے ایک تھا جو اسی سرزمین میں پیدا ہوا اور پھر یہاں حکمرانی کی ویسے بھی اس زمین پر زیادہ تر باہر سے آنے والوں نے حکمرانی کی راجہ رنجید سنگھ وہ واحد مقامی حکمران تھا جو انگریز کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گیا تھا اور جب انگریز کی سارے ہندوستان پر حکومت تھی اسے پنجاب میں راجہ کی حکمرانی کو تسلیم کرنا پر آتا سکھوں کے پہلے مہاراجہ رنجید سنگھ کا لاہور سمیت پنجاب کی تاریخ میں ایک اہم کردار ہے اس اقتام سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ نوجوانوں کو اپنے ملک کے بہادر حکمرانوں کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملے گا تراصل یہ مجسمہ والڈ سیٹی اتھارٹی آر ایس کے فانڈیشن یوکے کے تعاون سے شاہی قلعہ میں مہارانی جندہ حویلی کے اقب میں مہاراجہ رنجید سنگھ کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے جس کی تقریب رنمائی میں سبائی وزیر سیاحت راجہ یاسر ہمائیوں ڈی جی والڈ سیٹی کامران لاشاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تھی مجسمے کی انچائی نو فٹ ہے جسے کانسی کی دھات سے تیار کیا گیا ہے جبکہ مجسمہ بناتے ہوئے اسے دوب اور بارچ سے بچانے کے لیے بھی اقتامات کیے گئے ہیں اور فنڈنگ پرطانیہ میں مقیم سکھ رہنماں وہ بھی سنگھ نے کی ہے برائی کرم اس معاملے کو ایک سلگتا ہوا مسئلہ بننے سے بچائے